اگر تم لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا تو مجھے سپورٹ کرو کیونکہ آج ہم لوگوں نے ڈائنوسور زو کھول دیا وہ بھی روگلوز کے اندر یہاں پر میں نے گیٹ تو پرچیز کر لیا ہے ذرا رستہ پرچیز کرتے ہیں اوکے ابھی ہم لوگ ٹکٹ بوٹ پرچیز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر نہ لوگ ہم لوگوں سے ٹکٹ پرچیز کریں گے اور حرمان بھائی یہاں پر تو کسی نے کچھرا کر دیا ہاں یہاں پر جس نے بھی کچھرا گیا وہ میرے سے بچنے نہیں والا اوکے ہم لوگ یہاں پر کچھ آو بھائی یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ڈائنوسور آنے والا ہمارے پاس بہت زیادہ جلدی اور یہاں پر ہم لوگ ویلوسی ریپٹر پرچیز کرنے والے کیا نہیں گائز یہ تو ویلوسی ریپٹر کا کھانا ہے لیکن ویلوسی ریپٹر کہاں سے آئے گا آرے پرچیز کرو یار آمان ویلوسی ریپٹر ہم لوگ وہ فری میں ملے گا پانچ بندے بھی آگے او یاس بھائی یہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے کیونکہ ابھی تک ہم لوگوں نے صرف ایک ڈائنوسور رکھا اور ہمارے پاس پانچ بندے بھی آگے لیکن یار اس کو یہاں پر مجھے کلین کرنا پڑے گا کلین کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں یہاں پر کوئی بندہ رکھنا پڑے گا میں ایک اور ویلوسی ریپٹر پرچیز کر سکتا ہوں کیا لیکن یار آمان بھی آپ دو دو ویلوسی ریپٹر کیوں پرچیز کرو گے ابھی یار آمان بھی آپ کو دوسرے والے ڈائنوسورس کو پرچیز کرنا چاہیے ہاں ویسے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ مجھے دوسرے ڈائنوسورس کو پرچیز کرنا چاہیے لیکن میں یہاں پر سٹریچو تو لگا لوں کیونکہ ہمارے زور کندر جو بھی آئے گا اس کو کم سے کم یہ تو پتا ہو ارے یہ کیا یہاں پر تو رات ہو گئی آرے کوئی نیار آمان بھی رات کو بھی دیکھو ہمارے پر کتنے زیادہ بندیار ہیں پیسے میرے پاس پانچ سو ڈالرز ہو چکے ہم لوگ یہاں پر اپنا دوسرا ڈائنوسورس پرچیز کرنے والے ہیں لیکن یار یہ دوسرا ڈائنوسورس کافی زیادہ ایکسپینسیف ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس پر میرا بہت خرچے ہو رہا ہی کوئی بات نہیں کم سے کم ہمارے پر ڈائنوسورس تو آئے گا گراس بھی بن گئی ہم لوگ یہاں پر مشروونس بھی بھائی کر لیتے ہیں یہ نا ہابیوہ ڈائنوسورس اس کے لئے ہم لوگ کو یہاں پر پلانٹس بغیرہ بھائی کرنے پڑیں گے اور میں یہاں پر ایک روک بھی پرچیز کر لے تو بیسے ایک روک تو نہیں ہوگا یہاں پر دو روکس آئے آرے آمان بھی یہ تو بہت زیادہ ایکسپینسیف بن رہا ہے آہ سنچین یہ تو بہت زیادہ ایکسپینسیف بن رہا ہے یہ والا ڈائنوسور کا پورا پورا سیٹ اپ کوئی بات نہیں ہم لوگوں نے 150 کا یہاں پر سائن بھی لے لیا ڈائنوسور کب ملے گا آرے چلو یا رامان بھی جلدی سے پرچیز کرو اوکی ہیلیکوپٹر آ چکا ہے رات کے ٹائم پر ہمارے پاس یہاں پر ایک اور ڈائنوسور آ چکا ہے ارے تو کس طرح پھینکے چلا چاہتا ہے ہیلیکوپٹر پاگل ہے کیا اوکی یہ بھی آ گیا لیکن میرے پیارے اسے ڈائنوسور ابھی رات کا ٹائم ہے اس لئے تھوڑا تھا مشکل ہو رہا ہوگا تجھے اس کو بوک تو نہیں لگی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو بوک لگی ہوگی میٹا منٹ میں جا کر چیک کرتا ہوں آرے رامان بھی آپ کو اس کو کھانا دینا پڑے گا آہ مجھے پتا ہے اس کو کھانا دینا پڑے گا رکجا بھائی یہ لے کھانا میرے کیا سے میں نے اس کو کیری نہیں کیا اوکی میں نے ٹیک ارے بھائی ٹیک تو ہو جا آرے وہ یا رامان بھی آپ کے ہاتھ میں آ گیا اوہ یس میرے ہاتھ میں آ گیا رکجا ڈائنوسور یہ کھانا کھالے یار تجھے بوک لگ رہی ہوگی اوکی اس کو کھانا دیتے صبح ہونے والی ہے اس سے پہلے کہ بہت جلدی صبح ہو جائے میں یہاں پر کچھ بینچز وغیرہ بھی لگا دیتا ہوں کیونکہ ہمارے زور کے اندر میں چاہتا ہوں کہ بہت خوبصورت خوبصورت سا ہو بلکل بندہ سا نہ ہو مطلب کھالی کھالی نہ ہو یہاں پر راستہ لگا لیتے ہیں اوہ یس گائے دیکھا انٹرنس و انٹرنس ہماری مست ہو چکی اب تو آگ وغیرہ بھی ہم لوگوں نے لگا لی یہاں پر انٹرنس کا ہم لوگوں نے اچھا انٹرنس بلٹ ابھی بنایا کیا ارے لیکن یار ہم آپ یہاں پر کسی بندے کو پرچیز کرو میں بھی یہی سوچ رہو کہ ہم لوگ یہاں پر کسی بندے کو پرچیز کریں ہمارا انٹرنس تو مست ہو چکا دیکھو بینچ وغیرہ بھی لگ چکی ہے کتنے بندے ہمارے پاس آ رہے ہیں ارے ابھی تو یار ہمارے پر صرف دس بندے نہیں یار گائز صرف دس بندے دس بندے تو بہت کم ہیں زیادہ آنے چاہیے میں یہاں پر ایک اور ڈائنسور پرچیز کرنے والا ہوں میں نے یہاں پر ایک اور ڈائنسور پرچیز کر لیا ان کی نہ جوڑی ہو جائیں مطلب یہ دو ہو جائیں گے چلو بھائی دونوں کو یہاں پر بچے پیدا کرو ٹھیک ہے کونٹریٹی بڑھا نہیں ہے میں نے اپنے ڈائنسور کی ویسے میں یہاں پر اور بھی پرچیز کر سکتا ہوں کیا نہیں گائز میرے خیال سے ہم لوگ صرف دس بھی دو پرچیز کر سکتے ہیں اور اب ہاں پر یہاں پر ہم لوگ دوسرے ڈائنسور پرچیز کرنے والا ہوں ویسے میرے پر پیسے بہت زیادہ آ چکے ہیں یہاں پر دوسرے انلوکس نہیں آئے تو ہم لوگ ڈائنسور پرچیز ٹیکنیکلی کریں گے کیسے یہ کیا چیز ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر پانی وانی آئے گا اور اس کے بعد یہاں پر مودوسورس وغیرہ آئیں گے یہ بہت اچھا ہونے والا ہے یہاں پر میں پاس وغیرہ بنا رہتا ہوں کیونکہ یہ سارے کے سارے اپگریٹس کٹ ڈالتے ہیں اس کے بعد دوسرے اپگریٹس انلوک ہوں گے یہ دیکھو نہ گائے دوسرے اپگریٹس آگے لیکن آپ پلیز یہاں پر کچھرا مت کرو یہ لوگ بہت برے ہیں آرے رامان بھائی آپ کسی بندے کو ہائر کر لو ٹور گائیڈ جو ہے وہ دو ہزار پانچ سو گئے میں ٹور گائیڈ ابھی بلکل بھی ہائر نہیں کر سکتا ٹور گائیڈ کے لیے مجھے بہت پیسے چاہیے ہوں گے اینیوی یہاں پر میں کچھ ٹریز لگاتا ہوں اوکے آہستہ آہستہ بند تو رہا ہے یہ گائیڈ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر پیسے میرے اسی پر ٹھک گئے پیسے میرے پاس ایک مست آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا یہ ہے کہ اگر میں ان ڈائنسوس کو کھانا دوں گا تو مجھے اس کے پیسے ملیں گے آرے یہ دیکھو یا رامان بھائی ان لوگوں نے یہاں پر ٹٹی کر دیا میرے ڈائنسوس کے لیے دیکھو ٹٹی مت کرو ابھی بزنس شروع ہو بھائی تم لوگ پہلے میرے بزنس کے اوپر ٹٹی مت کرو بھائی یہاں پر کچھرا کون کر رہا ہے بھائی تم لوگ کچھرا تو کم سے کم مت کرو چھوڑو یہ لوگ تو کچھرا کریں گے کیونکہ ان کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا آہ ویسے ان کو کیوں نہیں پتا بھائی یہ ہمارا زو ہے میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا چوہ پاگل ہے تو ویسے کیوں کہہ رہا تھا ان کو پتا ہونا چاہیے میں یہاں پر ایک اور ڈائنسوس پرچیس کر لیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس دو ڈائنسوس تو آگئے مطلب ان کا جو سیٹ اپ ہے نا یہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم لوگوں کو زیادہ پیسے ملیں گے ہر ٹین سیکنڈز مجھے پیچیک ملتا ہے پہلے مجھے نائنٹی ون مل رہے تھے ابھی بھی مجھے نائنٹی ون ہی مل رہے ہیں تو دوسرے کے لینے کا فائدہ کیا بھائی آرے اس کو کھانا کھلاو بھیچارے کو بھوک لگی ہے اس کو بھی اتنے جلدی بھوک لگ گئی اس کو بھی دوسرے کو بھی بھوک لگ گئی آرے ارمان بابی اس کو کھانا بھی ہم لوگوں کھلانا پڑے گا اور کیا سنچیں ان کو کھانا بھی تو کھلانا پڑے گا ویسے میں دیکھو دائنسوس کے کتنا کلوز جا رہا ہوں یہ لوگ مجھے بلکل بھی نہیں مار رہے اس کو بھی بھوک لگ گئی اگر ایک بندہ اگر میں ہائر کر لوں تو میری زندگی آسان ہو جائے گی اور ویسے بھی مجھے یہاں 91 ڈالرز ہی مل رہے ہیں میں دوسرے کو بھی کھلائی دیتا ہوں اس کو بھی کھلائی دیتا ہوں آرے چلو ہمارے پاس پورے سات سو ڈالر ہو گیا ویسے ارمان بابی ہم لوگوں کو 91 ڈالر مل رہے ہیں ہاں چوب 91 ڈالرز ہی مل رہے ہیں لیکن ہمارے بندوں کی کونٹیٹی زیادہ ہو چکے مطلب پہلے ہمارے پاس دس بندے تھے اب ہمارے زور کے اندر ٹوئنٹی بند ہیں یہ کیا ہے بھائی یہ بھارش ڈیکور پہاڈ ڈیکور یہ لال آسمان کی ہو گیا لگتا ہے رات ہو چکی ہے اینیوے چھے سو نوے ڈالرز ارے بھائی چھے سو نوے ڈالرز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا ابھی نہ میں ان کی یہاں پر پوپ پکیٹا کو ساف کر لیتا ہوں اوکے لیٹس گو ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی فائی ڈالرز تو مجھے مل گئے آرے چلو یار اماں بھائی میرے کیا سے ہمارے پاس پیسے ہو چکے ہیں ہمارے پاس پیسے تو میرے پاس ہو چکے ہیں وہ آگے کی طرف کیا چمک رہا ہے ویٹ آ منٹ آرے جلدی چلو یار اماں بھائی اس کو اٹھاتے مجھے لگ رہا ہے ہم لوگوں ڈائیمنڈ ملیں گے ڈائیمنڈ ملیں گے تو ہم لوگ فوسیل کو کریں گے کیا اوکے مجھے فوسیل تو ملے اگر ہم لوگوں نے ٹوئنٹی فائی فوسیل کر دیے تو مجھے لگ رہا ہے ہم لوگ کچھ اور ان لوگ کر پائیں گے اوکے میں دیکھتا ہوں اس کو بھی کلیٹ کرتا ہوں ہمیں ٹوئنٹی فور فوسیل مل جو گئے کہیں اور تم لوگوں کو کچھ نظر آ رہا ہے نہیں یہاں پر تو کہیں پر بھی کچھ اور نہیں ہے اس گیم اتنا جلدی رات کیوں ہو جاتی ہے مطلب یا تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد رات کیا کرو نا اور رات نا کم ٹائم کیلئے کیا کرو اتنا جلدی یہ لوگ سپیڈ سے رات کر لیتے ہیں آرے چلو چلو یارا ماں پہ دوسرا والا ڈائنسور پرچیز کرتے ہیں ہاں سنچین میں دوسرا والا ڈائنسور پرچیز کرنے والا ہوں لیٹس گو یہ دیکھو بینچ وغیرہ پرچیز کرنے کے لئے کتنا کچھ بول رہے ہیں لیکن بینچ تو میں بعد میں پرچیز کروں گا پہلے میں یہاں پہ ڈائنسور پرچیز کرتا ہوں اوکے میں نے یہاں پہ بینچ پی پرچیز کری لی اوکے آجا 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 لیٹس گو اس تین ڈائنسور کا کلیکشن تو میرے پاس آ چکے لیکن یہ تین ڈائنسور کلیکشن پہ کیا ہی ہوگا مجھے یہاں پہ کافی زیادہ ڈائنسور چاہیے پلیز تم لوگ کھانا مت مانگنا ابھی میں تم لوگوں کھانا دیا تھا ابھی میں بلکل بھی کھانا دینے کے موڈ میں نہیں ہوں فائنلی یہاں بس صبح بھی ہو چکی ہے ہمارا زو کافی اچھا ہو چکا ہے ہمارے پاس ٹوٹل چھے ڈائنسور آ چکے ہیں لیکن ٹائپز ہمارے پاس تین آئیے ڈائنسور کی اگر میں ایک اور ڈائنسور پرچیز ایک ہزار ایک سو ستر آرے میں تو کتا ہے اب دوسرا پرچیز کر لو دوسرا پرچیز کرنے کا کیا فائدہ جب ہم لوگوں کو انکم زیادہ نہیں مل رہی تو میں تو ابھی کے لیے ہولڈ کر لیتا ہوں میں یہاں پر کچھ بلونز وغیرہ کا سٹول لگاتا ہوں یہ نہ ہم لوگوں کو زیادہ پروفیٹ دے گا اگر یہاں پر ایک اور سیٹ اپ بنانا ہم لوگوں نے شروع کر دیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والا مست بنے گا اگر ٹو سکسٹی ڈالرز کے کونر ٹری نہیں بھائی یہ میں بھی بنانا نہیں والا پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں وہاں پر کچھ شروع ہو رہا ہے یہ کہ یہ ڈائنو پیٹ سٹور ڈائنو پیٹ سٹور بنا ڈالتے ہیں اس کا نا ہم لوگوں کو کچھ پروفیٹ ہوگا کیونکہ یہ ایک بزنس ہے اور ہائے راما بھی ہم لوگوں کو یہاں پر بہت زیادہ بزنس کو کھولنا چاہیے کیونکہ ہم لوگوں کو زیادہ پیسے ملیں گے پہلا تو نائنٹی ون ڈالرز مل رہے تھے اب ون ایٹی سکس ڈالرز مل رہے ہیں نوٹ بیٹ اب ہم لوگوں کو زیادہ ڈالرز مل رہے ہیں لیکن جو بندے ہمارے پاس ہیں وہ ہیں ٹوائنٹی فائف مطلب کہ ٹوائنٹی فائف زو گھومنے کے لئے لوگ آئے میں ٹوائنٹی فائف کم ہوتا ہے اوکے میں ان کو یہی سے فیڈ کر لیتا ہوں ارے ہائے راما میں ان کو یہی سے فیڈ کر لو اوکے میں ان دونوں کو فیڈ کر لیا نا بھائی یہ اچھا ہے کم سے کہ مجھے کلوز جانا نہیں پڑا پیسے بینے ڈائیونسور پر کلوز نہیں جانا چاہیے ہاں ویسے کونسا ریل لائف میں یہ آرے ہراما پر دوبارہ رات ہوگی یہ کیا بات ہو گی یہ لوگ کتنا جیدہ جلدی رات کیسے کا دیتے ہیں چلو میں دونوں کو فیڈ بھی کر لیا مجھے اس کے کچھ پیسے بھی مل گئی اب یہ ایک رات ہوئی نا میں چھوڑنے نہیں والا ہاں میرے کہا سے بادل بگڑا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا بارش والا موسم ہوئے تو مرے ہوئے ٹریز کو ہم لوگ کریں گے کیا آرے اس سے پہلے پانی کا بند اپس کرو میں نے پانی کا بند اپس کر لیا اور میں نے یہاں پہ مشروس کا بند اپس بھی کر لیا اب ہم لوگ یہاں پر کچھ لوگ لے لیتے ہیں پہلے اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا دوسرا پیچیک مجھے تین سیکنڈ کے اندر ملے گا جلدی سے پیچیک ملے تاکہ میں اپگریڈ کر سکوں اوکے ون ایٹی سکس ہی مل رہا ہے کہ ابھی ہم لوگوں کو آرے ہمارے پاس ابھی انف پیسے بھی نہیں ہیں ہاں میرے پاس ابھی واقعے میں انف پیسے نہیں ہیں تو ابھی کیا کریں میں نے کہا تو کھانا کھلا کیونکہ بہت جلدی اس کو بھوک لگ جگہ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں اب بھائی یہ لکھانا کھالے اور پلیز کھانے کے لیے نہ مانگنا مت کچھ بھی لیٹس گو میرے پاس انف پیسے ہو چکے ہیں تو میں یہاں پر پہلے لوگ پرچیس کرتا ہوں ایک لکڑی وہ بھی سوکی سی لکڑی یار بھائی اتنا زیادہ ایکسپینسیف ارے اور ہم پتھر پرچیس کرو میں نے لوگ بھی پرچیس کر لی ہیں یہ سارا کے سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے بس کہ ابھی ہم لوگوں کو یہاں پر چار سو نوے کا ڈیٹ ٹریس پرچیس کرنی پڑیں گی ویسے چار سو نوے ڈالور کی ڈیٹ ٹریس اچھا ہے کہ میں یہاں پر ایک ہزار پانسو کا پرچیس لیکن ہاں اگر وہ کمپلیٹ ہوگا نہیں تو پھر ڈائنوسور آئے گا کیسے یہ تو پرچیس کرنا ہی پڑے گا فائنلی بھائی یہ تو پورا کا پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے میرے بھائیو جو کہ تم لوگ یہاں پر گھومنے کے لیے آئے ہو تمہارے ہی نہیں نا یہاں پر ایک اور ڈائنوسور کا میں پورا کا پورا سیٹ اپ بنا چکا ہوں بس مجھے تھوڑے سے اور پیسے چاہیے ہوں گے وہ بھی میرے پاس بہت جلدی ہونے والے ہیں اور جیسے ہی میرے پاس وہ آئیں گے نا میں تم لوگوں کو بہت مس ڈائنوسورز دکھانے والا ہوں don't you worry about that تب تک میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر کچھ ان کی پوپ وغیرہ صاف کر دیتا ہوں بھائی ابھی کیا کرے پوپ کو صاف تو کرنا پڑے گا کسی بندے کو اگر میں ہائر کر لوں تو مزہ آ جائے گا لیکن اب بندے کو ہائر کرنے کے لیے پیسے بہت زیادہ چاہیے سنچے تو بھائی یہ دیکھ یہاں پر کوئی اور فوسل تو نہیں ارے وہ دیکھو پیچھے کے طرف فوسل ہے میں نے ابھی سوچا کہ کوئی فوسل تو نہیں اور یہاں پر تین فوسل ایک دو تین لیٹس گو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ نے اس کو کلٹ کر لیا تو آئی کوئی نہ کوئی تو مجھے ریوارڈ پکا ملے گا پیسے ملنا تو چاہیے اوکے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس فوسل کے اندر کیا ہے ایک منٹ یہ تو ایک انڈا ہے دائنوسور کا آرے لیکن یارم اب اس کو ہم لوگ کریں گے کیا مجھے نہیں پتا اس کو کیا کریں گے یہاں پر پورا کا پورا سیٹ اپ ہے جہاں پر میرا یہ فوسل شو ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پوری کی پورے دھانچے کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا لیکن دھانچے کو کمپلیٹ ہم لوگ کریں گی کیسے ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہوں اپنے زور کے اندر اس سے پہلے میں اس بندے سے بات کرتا ہوں اگر تو میں اس سے بات کر سکتا ہوں نہیں اس سے تو میں بات نہیں کر سکتا آرہی یہ کیا بات یارمان بھائی ہم لوگوں نے اتنا مشکل سے فوسل کو کلٹ کیا آرہی یہ ان کو بھوک لگی تو بارہ سے ویسے آرمان بھائی دوسری ڈائنسور کے پیسے ہو گئے مجھے پتا ہے چو اب دوسری ڈائنسور کے پیسے ہو چکے ہیں لیکن اب ان کو بھی تو کھانا کھلانے ہیں جلدی کھلاو ان کی ایسی کتے سی ان کو بہت بھوک لگتی ہے آرہی آرمان بھائی کسی بندے کو رکھو کیونکہ آرمان بھائی ہم لوگ کتنا زیادہ کھانا کھلائیں گے ان کو ویسے تو بات تو صحیح کر رہا سنچیں لیکن اب بندہ کہاں سے رکھو پیسو کا آئے گا بندہ اور بندہ بھی ہم لوگوں سے بہت زیادہ پیسے لے گا اس سے اچھا یہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگ ان کو خودی فیڈ کر لیں چلو لیٹس گو میں جالتا ہوں پیچھے کی طرف جہاں پر ہم لوگوں نے ایک ڈائنسور کو ابھی مانگوانا ہے اپنے ہیلیکوپٹر کے ترو اوکے ڈائنسور جلدی سے آجا لیٹس گو آرے یہ ہوئی نا بات آرامہ پہ بھی ہم لوگوں زیادہ پیسے ملیں گے آنا سنچین اب تو ہم لوگوں زیادہ پیسے ملیں گے اوکے یہ ڈائنسور بھی آگے میرے بھائیو جلدی سے تم لوگ دیکھو اب ہمارے پاس تیس بندے ہمارے زو کے اندر مطلب پہلے ٹوانٹی فائیف بندے تھے اب بھی ہمارے پاس ٹھٹی بندے آ چکے ہیں اس گیم کے تو دوبارہ سے رات ہو چکی ہے آرے یہاں پر ایک اور پرچیز کل لو آپ کے پاس تو بہت پیسے ہو جکے جلی سے ہمیں سب کو اپ گریڈ کرو ہمیں سب کو اپ گریڈ کرنے والا بائی بینچیز یہ بینچیز کتنا ایکسپنسیف ہیں نہیں میں ابھی یہ پرچیز نہیں کرنے والا میں ذرا اس طرف جاتا ہوں اوکے یہاں پر ہم لوگوں نے کچھ ٹریز لگا لے ہمارا زو کافی اچھا ہو چکا تم لوگ دیکھو بھائی ٹائم پر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چار ٹائپ کے ڈائنسور آ چکے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس سیون ڈائنسور ہمارے زور کے اندر آ چکے ہیں ابھی تو ہم لوگوں نے اور بھی پرچیز کرنا ہے ارے یہ راستہ کہاں کو جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پورے کے پورے ایریا میں کچھ اور بنے گا بائی بیلڈنگ لائننگ یہ دیکھا گا ہے یہ کوئی اور بیلڈنگ بن رہی ہے میرے خیال سے یہاں پر شاپ بنیں گی آرے یہ کیا بن رہا ہے یہ تو کنی زیادہ خطرناک ہے یہ میوزیم بنے گا یہ بن کیا بنے گا یہ دیکھا یہاں پر ایک اور ڈھانچہ آ چکا ہے یہ بن کیا رہا ہے اندر کی طرف جا کے دیکھتا ہوں یہ میوزیم لگ رہا ہے مجھے تم لوگوں کو یہ کیا لگ رہا ہے مجھے تو یہ میوزیم لگ رہا ہے کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن نہیں ہے یہ میوزیم ہی ہوگا اس کے اندر دیواروں کے اندر ڈائنسور ہم لوگ کبھی بھی رکھنے نہیں والے یہ دوم تو کچھ زیادہ ہی ایکسپینسیف ہے سنچین اب ہر چیز یہاں پر ایکسپینسیف ہے میرے بھائی یہاں پر کچھ ہم لوگوں نے ٹریز پرچیس کر لیے اور اب ساتھ میں یہاں پر ہم لوگ کچھ ٹریز کا ایک اور سیٹ پرچیس کرتے ہیں یہ پیارا تو کافی بن رہا ہے بہت اچھا بن رہا ہے دکھنے میں بھی اچھا ہے اب یہ بن کیا رہا ہے یہ تو مجھے بالکل بھی نہیں پتا بیلڈنگ تو ہے یہ لیکن بیلڈنگ کے اندر ڈائنسورز ہم لوگ لگیں گے آئی ہوپ کہ یہ پکا کچھ نہ کچھ میوزیم ٹائپ بن رہا ہے آرے آرہاں بھائی یہاں پر ٹریز وغیرہ بن رہا ہے آرہاں بھائی ہمارا حضور کی تنہا زیادہ اچھا لگ رہا ہے آہاں سنچین حضور تو اچھا لگ رہا ہے انفو وارڈ بھی میں نے یہاں پر بنا دیا اس میں نے ڈائنسور کی انفورمیشن وغیرہ لکھی ہوتی ہے کہ یہ کیا کھاتا ہے اس کا سائز کتنا ہے اور اس کے فن فیکٹس کیا ہیں میں تو کہتا ہے آرہاں بھائی یہاں بننا ہے اس کا ایک اور پارٹنر کو پرچیز گا رہا ہے وہ دیکھو وہاں بھرکی ہے وہ کیا ہے ویٹ آ منٹ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے آرہاں بھائی یہ تو زیادہ خطرناک لگ رہا ہے آہاں چوب وہ دیکھو وہ راستہ کہاں بجا رہا ہے فلیش زون یہ تو کچھ اور ہی چکر ہے ہم لوگ باز میں جائیں گے لیکن آشتہ ایسا ہمارا دو مس بنتا جا رہا ہے میرے پاس انف پیسے ہو چکے ہیں کہ میں جا کر اپنے اس بیلڈنگ کو کمپلیٹ کروں میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس بیلڈنگ کے اندر کیا بننے والا ہے ہم لوگوں نے کافی کم ٹائم میں کافی زیادہ پروگریسن کر لی ہے اور یہ میں نے یہاں پر ڈوم بھی پرچیز کر لیا چلو ڈوم تو آ گیا اور کیا آرہے اب یہ کیا چکر ہے ہم لوگوں کو نئی رکھنا چاہیے بیسے میرے پاس بندے زیادہ ہو چکے ہیں ہمارے پاس 35 بندے آ رہے ہیں آ رہے کہ سارے اندر گھومنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن اب اندر کی طرف کچھ ہے ہی نہیں وہ بیچارے جیسے اندر کی طرف دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے واپس چلے جاتے ہیں تمہیں فکر مت کرو میں بنا رہا ہوں اس کو بھی بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اوکے یہاں پر میں نے گراس کو پرچیز کر لیا بلانٹ بھائی یہاں پر پکا ڈائنوسور آنے والا ہے آرے لیکن یا رامان بھائی یہاں پر کونسا ڈائنوسور آئے گا کوئی آرامان بھائی لگتا ہے چھوٹا تو ڈائنوسور ہوگا ہاں چھوٹا تو ڈائنوسور ہوگا مجھے تو لگ رہا ہے کہ برڈ ہوگا ٹرینوڈون جو ڈائنوسور ہے نا جیسے کہ یہ والا یہ ہوگا آئی گیس سو ام نو شور کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن چلو دیکھتے ہیں یہاں پر میں پلانٹ بھی پرچیز کرتا ہوں اوکے یہاں پر ٹریز پرچیز کرنے بھائی بہت ایکسپینسیف بن رہا ہے لیکن اب کیا کریں گا ہم لوگوں کو بنانا پڑے گا کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے پورے کے پورے اس زو کو اپگریٹ کرنا ہے ٹریز بھی بنا دیئے میں نے اوکے ارے بھائی دیکھا ٹینوڈون میں نے تم لوگوں کو بولا تھا کہ یہ ہی آئے گا اور یہاں پر یہ ہی آ رہا ہے لیکن یہ بہت رسکی ہو جائے گا تم لوگوں کو پتا ہے بھائی بیلٹنگ کے اندر اس کو بھند کرنا چلو میں یہاں پر کچھ ٹریز لیتا ہوں یہاں پر کچھ ٹریز لیتا ہوں لیکن ارے یہ کیا میں پر پیسے ہیں تو صحیح ہم لوگوں نے ٹریش کینز بھی بیلٹ کر لیے آ رہے لیکن ہمارے پر ڈائنوسور کہاں سے آئے گا سنچر وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن یہ کیا ہے بون فائر تین ہزار تین ہزار کی بون فائر اتنی زیادہ ایکسپینسیف بون فائر مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پیچھے جانا چاہیے اور پیچھے سے سارے کے سارے اپگریٹس کمپلیٹ کرنے چاہیے ابھی ہمارا زود تو اچھا بن چکا ہے لیکن یہاں پر ہمارے ڈائنوسور کو بوک لگ رہی ہے میں ابھی ان کو کھانا نہیں دے رہا کیونکہ تم لوگوں نے پلیز ویٹ کرو میں تمہیں کھانا بعد میں دوں گا پہلے مجھے اپگریٹس کرنے دو میں ذرا لیفٹ سائیڈ پہ جاتا ہوں لیفٹ سائیڈ پہ تو کوئی بھی اپگریٹ نہیں ہے ہاں یہاں پہ بینچز کا اپگریٹ ہے تو میں پہلے یہاں پہ بینچز بناتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر کیا برانے والے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ اور اپگریٹ آئے گا تو براچو سوروس ارے بھائی صاحب گھائی دی براچو سوروس کا ہے آرہی ہوئی نا بات براچو سوروس لےانا ہی پڑے گا براچو سوروس تو ہم لوگوں терри拔 براچو سوروس تو میرا فیورٹ ہے لگی ہاتھ میں ان کو کھانا بھی دے دیتا ہوں اوکے ان دولوں کو تو میں نے کھانا دے دیا اب ان دولوں کو بھی کھانا دے دیتا ہوں اوکے یہ تو بھی کھالے ایک بنا توجہا بھائی اوکے ہاں تُو بھی کھالے دو انہوں کو کھانا دے دیا تم لوگ کم سے کم ہے تھوڑا تھا پوپ کم کیا کرو ارہی ارامان میں براچوسورت کو جلدی سے انلوگ کرو ہاں ہاں میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں براچوسورت کو انلوگ کر رہا ہوں اس کو بھی بوکھ لگی ہے بھائی ڈائنسوز تم لوگوں کو کھانا بھی مجھے کھلانا پڑے گا تم لوگ خود سے نہیں کھا سکتے اوکے اب اس کو کہاں سے کھلاو یہ لے بھائی یہ ہی سے کھا لے اوکے بھائی اس کو بھی کھلا دیا چلو ہم لوگ واپس سے براچوسورت کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ براچوسورت کے لیے صاحب یہ براچوسورت کے لیے ہم لوگوں کو بہت بڑے بڑے ٹریز چاہیے ہوں گے مشروم سے پرچیس کر لیے ہم لوگوں نے پلانٹ بھی پرچیس کر لیے ساتھ میں ہم لوگ ڈیٹ ٹریز بھی پرچیس کر لیتے ہیں اوکے یہاں پر ہم لوگوں کو لوگ پرچیس کرنے ہیں تو وہ بھی ہم لوگوں نے ویسے یار وہ تو میں پرچیس نہیں کرنا میرے پاس انف پیسے نہیں لگتا بھی انف پیسے ہو چکے ہیں اوکے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے لوگز آئے براچوسورس تو جائیگانٹک ڈائنوسور ہے اوکے میں یہاں پر کچھ پائن ٹریز بھی پرچیز کرتا ہوں کیونکہ جائیگانٹک ڈائنوسور کے لیے پائن ٹریز وغیرہ تو چاہیے ہی ہوں گے وارٹ فول بھائی براچوسورس کے لیے تو بڑا خرچہ کیا جا رہا ہے اس گیم کے اندر اینیوے میں یہاں پر وارٹ فول کو بھی پرچیز کرتا ہوں یہ دیکھا گائز یہ بھی پرچیز ارے انڈے آرے براچوسورس کے انڈے اوریڈی یہاں پر آ چکے ہیں وہ ریپٹیل وغیرہ براچوسورس کے انڈے کھانا لیں اگر ان لوگوں نے کھانے لگے نا تو ہمارے براچوسورس کے جگہ پر بڑی تباہی مجھ جائے گی براچوسورس کے لیے اتنی چھوٹے چھوٹے پینسز براچوسورس اس کو آران سے کر لے گا براچوسورس تین ہزار کا انویسمنٹ کرنا پڑے گا بھائی یہاں پر ارے تو کر لو نا براچوسورس تو بہت امپورٹن ہمارے ذوہ کے اندر اگر براچوسورس آ جائے گا تو ہمارے ذوہ کے اندر کافی زیادہ بندے آئیں گے یہ تو فور شور تو سچ بہت رہا ہے سنچین بیسے ابھی بھی ہمارے ذوہ کے اندر کافی زیادہ بندے آرے تم لوگ دیکھو یہاں پر ہمارا ذوہ کافی زیادہ اچھے طریقے سے بن چکا ہے لیکن ابھی بھی کافی زیادہ اپگریٹس کرنا باقی ہے باقیوں سے تو میرا ذوہ مجھے لگ رہا ہے کہ اچھا ہوگا ارے ہاں نا دیکھو لوگی میں ہم لوگ نمبر ون پہ ہیں مطلب اس گیم میں جو بھی لوگ کھیہ رہے ہیں ہم لوگوں کو پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے اور ہم لوگ سب سے زیادہ امیر بھی ہیں آرے تو پھر جلدی سے یار آمان براچوسورس کو پرچیز کرو بھائی براچوسورس تو یہ ریپٹیل آپس میں لڑیں گے تو نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ لڑنا تو نہیں چاہیے اینیوی میں نے یہاں پر پرچیز کر لیا اور یہ ہمارا یہاں پر آ چکا ہے فرسٹ براچوسورس یہ دیکھو کتنا بڑا ڈبا ہے براچوسورس کے لئے تو ڈبا بھی بڑا ہی چاہیے تھا اوکے کہاں پر براچوسورس جلدی سے آ جا لیٹس گو گائز یہ دیکھو رہی کتنا بڑا یار آرہی یہ تو بہت زیادہ بڑا ہے مہم بھائی اس کا سائز دیکھو ریل لائف میں کوئی ایسا زو ہوگا جس میں براچوسورس ہوگا اس کے لئے لاکھوں روپے دے کر جانا پڑے گا میں لاکھوں روپے دینے کو بھی تیار ہوں براچوسورس تو جائگانٹیک ہے بھائی اس کا سائز دیکھو کتنا بڑا ہے آرے باپ رہ باپ اس کو پالنا بھی کتنا مشکل ہوگا لیکن ہمارا براچوسورس بہت اچھا ہے کیونکہ وہ کسی کو بھی یہاں پر مارنے کی کوشش نہیں کر رہا تم لوگوں میں یہاں سے دیکھاتا ہوں یہ دیکھو براچوسورس کا سائز کتنا بڑا ہے بھائی کتنا ازادہ بڑا براچوسورس ہے یہاں پر ہم لوگ انفو بورٹ بھی لے لیتے تاکہ براچوسورس کی ساری کی ساری ڈیٹیلز ہمارے بھائیوں کو پتا چلے یہاں پر میں بینچ بھی لے لیتا ہوں اور مجھے لگ رہا کہ اس کا ایک اور ساتھی پرچیس کر لینا چاہیے آرے ارامان میں میں تو کہتا ہوں ایک اور براچوسورس کو پرچیس کرو پہلے میں یہاں پر اس کا ایک ساتھی پرچیس کر لوں یہ بھی یہاں پر 2 ہو جائیں گے مضبط دو دو کی کونٹیٹی مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ویسے دو براچوسورس ہو جائیں گے تو تباہی مچ جائے گی ہمارے زو کے اندر دیکھتا ہوں کہ دوسرا براچوسورس ہے کتنے کا مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ چار ہزار آٹھ سو ویسے اتنا زیادہ نہیں ہے ہم لوگوں کو بہت زیادہ پیسے میں رہے ہیں اینوی اگر آج کے لئے تو صرف اتنا ہی آئی ہوپ کہ تم لوگوں کو ہمارا زو ٹائکون کا گیم پسند آیا ہوگا ہمارا کافی زیادہ زو بن چکا ہے لیکن ابھی بھی کافی زیادہ سکور بنانا ہے اور باقی بھی سارے کی سارے ڈائنسوس انلوک کرنے ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی